اسلام علیکم آج ہم مختصر سی بات کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی سیول سوٹ فائل کرنے لگتے ہیں یا کوئی فیملی سوٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا کوئی بیٹر ہم کورٹ میں لے کر کے آتے ہیں جو کہ سیول نیچر کا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک کاؤز آف ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے جس کو لے کر کے ہم کورٹ میں آتے ہیں سو وٹ اس کاؤز آف ایکشن آج ہم اس پر مختصر سی بات کرتے ہیں اصل میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو انٹرپیٹ کریں کاؤز آف ایکشن کو تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونسی وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہمیں عدالت میں مجبور ہو کے عدالت میں کیس فائل کرنا پڑا تو اصل میں یہ جو وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں عدالت تک لے کر کے آتی ہیں اس کو لٹریریلی ان دیس لیگل سنس اس کو کاؤز آف ایکشن کہتے ہیں اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں آپ نے ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کیا کوئی پروپرٹی خریدنا چاہتے تھے آپ نے جو سیلر تھا جو مالک تھا پروپرٹی کا اس کو کچھ ارنسٹ منی دے دی کچھ ایڈوانس رکم دے دی اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کر لیا وہ کوئی ٹائم تیہ کیا آپ نے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسینس آف ڈی ایگریمنٹ تھا جو ٹائم آپ نے تیہ کیا تھا اس کے ساتھ اور اس ٹائم پر اس نے آپ کو وہ جو پروپرٹی تھی وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا تو یہ جو اس کا انکار تھا آپ نے اپنے طور پر کوشش کی ریکویسٹ کی کوئی آپ نے اور ایک دو لوگوں سے بھی کہلوایا لیکن وہ انکاری ہو گیا تو اس نے کہا نہیں جی میں نے پراپرٹیز کے نام پر ٹرانسفر نہیں کرنی تو یہ جو اس کی نا تھی یہ آپ کی کاؤز بن گئی یہ آپ کی وجہ بن گئی کہ آپ کو عدالت میں لے آئی کہ جناب اس نے میرے ساتھ اگریمنٹ سیل کیا تھا میں نے اس کو ایڈوانس رقم ارنیسٹ منی کے طور پر اتنے لاکھ روپے دیا ہے اور میرے پارٹ پر جو بھی اگریمنٹ میں جو بھی لائیبیلٹیز ہیں جو بھی ریسپونسیبیلٹیز ہیں میں وہ پوری پرفارم کرنے کو تیار ہوں یعنی میں اپنا پارٹ آف اگریمنٹ جو ہے وہ پرفارم کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ جو بھائی ہیں یہ اپنا پارٹ جو ہے اگریمنٹ کا وہ پرفارم کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ انکاری ہو گئے ہیں تو اس لیے میں عدالت میں آیا ہوں سو یہ جس وجہ سے آپ عدالت میں آئے تھے تو اس کو کہتے ہیں cause of action فرض کر لیتے ہیں آپ کسی پروپرٹی میں لیگل ائرز ہیں لیکن جو آپ کے دوسرے بہن بھائی ہیں وہ آپ کو لیگل ائر اکنالج نہیں کرتے مانتے نہیں ہیں آپ نے بارہ کہلوایا ان سے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بھی ان کو کہلوایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی لیگل شیر نہیں بنتا ہے اس پروپرٹی میں سو ان کا انکار یعنی جو آپ کا رائٹ تھا اس کا انکار آپ کو مجبوراً عدالت میں لے سو یہ جو لیگل رائٹ ہوتا ہے اس کو اگر کوئی اکنالج نہ کرے یعنی اس کو مانے نہ کوئی یا آپ کے لیگل رائٹ کو کوئی توڑ دے اس کو ڈس آنر کر دے تو پھر وہ لے کر کہ آپ ایک وجہ لے کر عدالت میں آتے ہیں جسے آپ عام فہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ this cause of affection has risen to the plaintiff these are the circumstances which has led the plaintiff to seek justice from the court to seek remedy from the court to seek redressal of his grievance from the court تو یہ اصل میں جو آپ کا جو بھی آپ کے case کی جو facts ہوتے ہیں اور جو آپ allegations لگاتے ہیں یعنی آپ allegations یہ لگاتے ہیں کہ جناب میرا یہ right بنتا تھا جن کو defendants جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہیں یعنی یہ alleged کرتے ہیں تو ان ان تمام facts کو اور ان allegations کو جو آپ defendants پر لگاتے ہیں ان ساروں کو collectively cause of action کہتے ہیں جس کو لے کر کہ آپ پھر court میں آتے ہیں اور court سے پھر آپ چاہتے ہیں کہ court اس کو decide کرے جو بھی issue ہیں آپ میں اور defendants میں جو بھی issue mean جو بھی جھگڑا ہے جو بھی آپ دونوں میں dispute ہے issue mean dispute تو آپ وہ dispute لے کر کے آپ وہ issue لے کر کے court میں آتے ہیں جو پھر اس پر court issues کو frame کرتی ہے وہ جو disputes ہوتے ہیں ان کو frame کرتی ہے جو آپ نے alleged کیا ہوتا ہے defendants کے خلاف وہ OPP کی صورت میں آپ کو یعنی owners of proof on the plenty ہو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے اور جو جواب دعوے میں جو defendant ہوتے ہیں وہ آپ پر کوئی allegation لگاتے ہیں تو وہ OPD کی صورت میں یعنی owners of proof on the defendant اس صورت میں پھر وہ ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو یہ جو process ہوتا ہے عدالت میں آنے سے پہلے کا یعنی تمام facts of the case اور جو allegations آپ defendants پر لگاتے ہیں in the form of non acknowledgement of your right in the form of infringement of your right تو جو یہ circumstances جو یہ facts اور جو بھی allegations آپ لے کر کے court میں آتے ہیں اس کو مختصر کہتے ہیں cause of action یہ آپ کو cause of action کی جو آپ کو تھوڑی اگر آپ interpretation دیکھنا چاہیں تو آپ کو order 7 کا rule 1 جو ہے وہ جو plant کی کا جو draft ہے اس سے متعلق ہے کہ آپ نے plant کا draft کیسے تیار کرنا ہے تو اسی میں cause of action کی بھی ایک جو provision دی ہوئی ہے اسی طرح اگر آپ آج کل چونکہ بھرمار ہے family cases کی تو اگر آپ اس کے rules کو دیکھیں اور rule 4 کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو order 7 کا rule 1 ہے وہ پورا اسی طرح copy کر کے family courts کے جو rules ہیں اس کے rule number 4 میں اس کو اسی طرح سے copy کر کے جو ہے وہاں پہ place کر دیا گیا ہے اور اس میں بھی cause of action جو ہے اس کا ذکر ہے اس کے علاوہ اگر آپ cpc کا جو section 15 سے 20 تک ہیں جو place institution of suit کو کا ذکر کرتے ہیں یا پھر جہاں پھر آپ کو cause of action پیدا ہوا immovable property کے متعلق اور movable property کے متعلق تو یہ پھر وہاں پہ بھی cause of action جو ہے اس کو یہ جو section 15 سے لے کر کہ 20 cpc کا ہے یہ بھی اس کو define کرتا ہے تو آج میں نے یہ مختصر سی بات کرنی تھی کہ cause of action جو ہے وہ اصل میں ہوتا کیا ہے next time انشاءاللہ کسی اور topic پر بات کریں گے میرا نام ہے آغاز زفر advocate i am from lahore aslam alaykum